سلام علیکم ناظرین مجھے میاں عمران عشد کہتے ہیں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین دو خواتین جان سے جاتی ہیں عمر ان کی بڑی ہے اور ان کی قربانی دی جاتی ہے ان کی بلی چڑھائی جاتی ہے اور بقائدہ ان کی لاشوں کے اکسٹھ ٹکڑے ملتے ہیں اور ان دونوں خواتین کو ایک عمل کرنے کے لیے مارا جاتا ہے ان کی قربانی دی جاتی ہے کیونکہ وہ عمل اگر کامیاب ہو جاتا تو اس کے بعد دولت گھر کی لونڈی بن جانی تھی اور ریل پیل ہو جانی تھی پیسے کی لیکن اس سے پہلے یہ تمام چیزیں انرث ہو جاتی ہیں بے کیا کہ ہوا آج کے اس دور میں ہمیں یہ چیزیں ریپورٹ کرنا پڑی ہیں اور میں اس کی پوری تفصیل آپ کے ساتھ رکھو گا دو خواتین یہ کون تھی کس کے سلاکے کی تھی ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا اس کے بعد ایک خاتون بچ جاتی ہے جو اس عمل سے بچ جاتی ہے وہ کیا بتاتی ہے جناب وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اللہ معاف فرمائے اچھا پھر یہ بلی جو ہے اس کی وجہ کیا تھی شفیق نامی ایک شخص ہے جی ہوتل مالک ہے اور وہ لاکر خواتین دیا کرتا تھا اس قسم کی عمل کے لیے پولیس کی حراست میں نہیں تین لوگ ہیں پوری تفصیل آپ کے ساتھ نے رکھتے تھا لیکن اجھے پہلے ریکویسٹ کرنا چاہوا کہ اگر آپ تک آپ نے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم کر لیجئے اس فیس بک پیج کو فالو نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستحقم انداز میں بنا رہے ہیں بڑی محنت کے ساتھ انویسٹیگیٹ کر کے چیزیں ڈگ آؤٹ کر کے آپ کے سامنے لارے ہوتے ہیں علاقہ ہے جی بھارت کی جنوبی ریاست کیرلا اور یہاں کا یہ واقع ہے جی امیر بننے کے لیے دو خواتین کی قربانی دی جاتی ہے ایک خاتون جس کا نام روزلین ہے روزلین انہیں چاس سال اس کی عمر ہے یعنی ایک کم پچاس سال اور دوسری فدمن ہے اس کی عمر باسٹھ سال ہے ان دونوں خواتین کو بلی چڑھایا جاتا ہے ان کا گوشت بکھایا جاتا ہے ان میں سے ایک کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اچھا جی امیر بننے کے لیے ایک قربانی چاہیے تھی وہ قربانی دی گئی پہلی قربانی جو ہے وہ اس کے بعد اپنا ڈیزائیڈ گول اچیوڈ نہیں ہے اس کا پھر دوسری قربانی کی باری آ جاتی ہے جی ملزمان جو ہے ان میں ایک بھگول سنگھ ہے جی اور اس کی بیوی لیلہ ہے بھگول سنگھ اس کی بیوی لیلہ اور شفی یہ شفی جو ہے ان کا فیملی میمبر نہیں ہے یہ دونوں جو ہیں بھگول سنگھ اور لیلائی آئیو ویدھ ہیں یعنی جڑی بوٹیوں سے ہربل علاج کے ماہر ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے چنگل میں بھنسایا تھا یہ بڑی ایک بھوش روبا کہانی ہے شفیق ہوتل مالکہ اور ان کے لیے لڑکیاں گھیر کر لاتا تھا اور اس کے بعد ان کی بلی چڑھائے جاتی تھی ان میں سے ایک شخص ہے جی جو ہیلر کے نام سے یعنی بھگول سنگھ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیلر بتاتا ہے یعنی وہ روحانیت پر بھی اس کا کنٹرول ہے وہ سمجھتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی وہ روحانی طریقے سے علاج بھی کرتا ہے اور آئیو ویدھ سے بھی علاج کرتا ہے جی دونوں خواتین جو ہیں وہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق تو جو پہلی اطلاعات تھی اس میں یہ لوٹری ٹکٹس فروخت کیا کرتی تھی اور شفیق کے ہوتل پر ان کا آنا جانا تھا وہ کھانا شانا کھانے کے لیے آتی تھی تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی ڈھابے کا مالک ہے یہ کوئی فائیو سٹا روٹو کا مالک نہیں ہے اچھا جی باسٹھ سالہ جو ہے پدمن وہ سبتمبر دو ہزار بائیس کے آخری ہفتے میں ماری جاتی ہے جبکہ روزلین جو ہے وہ جون میں ماری جاتی ہے اور روزلین کی عمر جو ہے وہ انچاس سال ہے روزلین کی اگر ایف آئی آر دیکھی جائے تو روزلین کو چھے جون کو اغوا کیا جاتا ہے اور یعنی یہ غائب ہوتی ہے اغوا تو نہیں ہوئی اپنی مرضی سے گئی تھی اور پدمن جو ہے وہ سبتمبر کی چھبیس تاریخ کی اس کی آف آئیات ریجسٹرڈ ہے اب پولیس جو ہے وہ آف آئی ریجسٹر ہونے کے بعد ہماری پولیس کی طرح نہیں آبیسلی ماں پر بہت ساری خرافات ہیں یہاں بھی بہت ساری ہے چاہیے لیکن اس کیس میں پولیس ان کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے اب تلاش کے لیے ان کی آہ آہ لوکیشنز نکالی جاتی ہیں موبائل لوکیشنز موبائل ڈیٹا ان کا جو ہے اور جیو فرانسک کے ذریعے آہ فرانسک سائنس آہ کے ذریعے اس تمام آہ مواملے کو ان ارث کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس نے فرڈ ڈاغز کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے کپڑے سنگھائے جاتے ہیں جی کتوں کو اور اس کے بعد آہ ان کا پیچھا کرتے ہیں اور کتے جو ہے وہ آلٹی میٹلی ایک گھر جو کہ آہ بھگول سنگھ کا گھر ہے وہاں لے جاتے ہیں سوری اس سے پہلے ایک ہیپننگ ہے کتوں سے پہلے کی کہ جو پولیس ہیں وہ ان کی موبائل لوکیشنز ٹریس کرتی ہے تو ان دونوں خواتین کی آخری آخری موبائل لوکیشن جو آتی ہے وہ شفی کا ہوتل آتا ہے محمد شفی کا اور محمد شفی کے ہوتل سے ہوتے ہوئے بھگول سنگھ کے گھر کے پاس جا کے یہ موبائل آف ہو جاتے ہیں اور دونوں کیسز میں یہی ہو رہا ہے تو ان کو ایکزیکٹ پین پوائنٹ سیچوشن نہیں ہو پا رہی ہوتی کہ یہ ایکزیکٹ کونسی جگہ ہے کیونکہ اس کے اطراف میں اور بھی آبادی ہے کنڈنس علاقے ہیں تو کتوں کا استعمال کیا جاتا ہے ان خواتین کے کپڑے سنگھا کر جو کہ بھگول سنگھ کے گھر لے جاتے ہیں اور اس کے گرانڈ میں جا کر یہ بھوکنا شروع ہو جاتے ہیں ایک جگہ پر کھڑے ہو کر اور اس کے بعد بھگول سنگھ کو اس کی بیوی لیلا کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے جب ان کو پھر ان کے منورنجن کیا جاتا ہے ان کا ان کی تھوڑی طبیعت شبیت صاف کی جاتی ہے تو پھر یہ شفی کا نام لیتنگی ہمیں شفی بھی ہمارے ساتھ کلپرٹ ہے اب تک جہاں تک میں آپ کو سٹوری بتا چکا ہوں یہ بی بی سی نے سٹوری ریپورٹ کی ہے یہ اتنی بڑی خوفناک عذیت والی سٹوری تھی آپ کے سامنے اس لیے رکھا ہوں اچھا اب جب وہاں پر ان کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے ان کو لے جاتے تل ناؤ پولیس کو پتا نہیں ہوتا کہ ان خواتین کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر جب طبیعت صاف کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک شخص بول پڑتا ہے اور وہ آبیس لی لیلہ ہوتی ہے جو کہ آہ بھگوال سنگھ کی بیوی ہوتی ہے عورت تھی کمزور تھی بول پڑی وہ بتاتی ہے کہ ہمارا جو باغیچہ ہے ہمارا جو لون ہے گھر کا اس میں ہم نے انہیں دفن کیا وہ ان تینوں کو اریسٹ کر چکے ہوتا ہے ان کو لے کر آتے ہیں موقع پر جب موقع پر آتے ہیں تو اس علاقے کی جو پنچائت ہوتی ہے پنچائت ممبر جو ہے وہاں کی خاتون اس کو بھی بلا لیا جاتا ہے اور وہ اس وقت رائٹ ناؤ کیس کی سرکاری گوا بھی ہے وہ اس میں گواہی بھی دے رہی ہے وہ خاتون جو ہے اس کو بھی بلا لیا جاتے ہیں اور اس کے بعد بہت خوفناک سیچویشنز کس کس طرح سے چیزیں نکلتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اسے پہلے آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں جی کہ ایک خاتون جو ان کے چنگل سے بچ گئی تھی وہ بھی پولیس کے منظر عام پر آنے کہ سٹوری کیا نرث ہونے کے بعد سامنے آ جاتی ہے اس نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن وہی کہتی ہے کہ شفی نے اس کو بھی ایک لاکھ روپے کا لالش دیا تھا کہ ایک عمل کے لیے تمہیں لے کر جانا ہے اگر تم ساتھ چلی چلو تو تمہیں ایک لاکھ روپے معافضہ دیا جائے گا اس کا اور میں تیار ہو گئی لیکن آخری وقت پر میں ڈر گئی اس کی عمر بھی بڑی ہے یہ بھی ان سٹھ ساٹھ کے قریب ہے وہ کہتی ہے آخری وقت پر میں ڈر گئی لیکن روزلین جو ہے روزلین کی عمر انچاس سال تھی روزلین نے ہمی بھر لی اس کو ایک لاکھ روپے میں اپریکشنز نظر آئیں وہ ان کے ساتھ چل دی اب روزلین ان کے ساتھ چلی گئی اور اس کے بعد روزلین کبھی واپس نہیں آئی شفی یعنی جو خواتین کو کرواتا تھا یعنی ایک جھانسہ دے کر لے جاتا تھا اس کی بیوی اپنی کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے مجھے یقین نہیں آرہا کہ میرا خامند ایسے کام کرتا تھا میرا خامند ایسی چیزیں کر رہا تھا ایک رہائشی ہے جی وہیں پر وہ بڑی حیرت کے ساتھ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار ہم ان کے ہمسائے تھے ہم حیران ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور ہمسائیگی میں موجود ہم لوگوں کو نہیں پتا چلتا کہ اس گھر میں خواتین کو کاٹ کیا جاتا ہے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اب بچر کے بچری آہ کا کام کیا جاتا ہے آپ ایمیجن کریں کہ ان کے ٹکڑے بالکل برابر کیے گئے تھے برابر ٹکڑے اچھا اب میں آپ کو ادھر لے کر چلتا ہوں کہ وہ پنچائت میمبر خاتون کیا کہتی ہے جی وہ کہتی ہے جی چونکہ وہ موقع پر موجود تھی سرکاری گواہ بھی ہیں وہ کہتی کہ جی ملزمان آہ نشاندہی کر رہے تھے اور پولیس اس کے مطابق ملزمان کی نشاندہی پر آہ کھدائی کر رہی تھی اور اس کھدائی میں زمین سے جسم کے ٹکڑے ایسے نکل رہے تھے جیسے علو کے ٹکڑے ہوتے یعنی اس سائز کے ٹکڑے کیے گئے تھے اس سائز کے یعنی سے تھوڑے سے بڑے اور تمام ٹکڑوں کو ایون کاٹا گیا تھا یعنی ایک کے برابر دوسرا ٹکڑا ہے دوسرے کے برابر تیسرا ٹکڑا ہے یعنی اس عمل کا وہ جو امیر ہونے کا ایک پروسس تھا جو شیطانی عمل ہے اس کا یہ بھی ایک کوئی سٹینڈ آپریٹنگ پروسیجر تھا اللہ معاف فرمائے اچھا وہ کہتے ہیں بڑی درستگی کے ساتھ ٹکڑے کاٹے گئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ الفاظ میں اس تمام سیچویشن کو بیان نہیں کیا جا سکتا جو میں نے وہاں پر دیکھی تھی وہ بتاتی ہیں کہ ایک بجے کے قریب پولیس نے خدائی شروع کی تھی اور رات دس بجے تک ہی خدائی جاری رہی تھی اور ابھی بھی نشاندہی ہو رہی تھی کہ جی اس جگہ پر ٹکڑا پڑا ہے اس جگہ پر ٹکڑا پڑا ہے یہ یہ معاملہ چاہتا رہا وہ کہتے ہیں نہیں سب سے پہلے ہمیں جو چیز ملی تھی وہ سر تھا اور اس کے بعد بازو ملا اور اس کے بعد ایک ایک کر کر ٹکڑے ملنا شروع ہو گئے اب اس میں پولیس کو ایک خدچہ ہے پولیس کہتی ہے کہ جی یہ دو ڈیڈ باڈیز نہیں ہیں پولیس کہتی کہ اس سے زیادہ قتل ہوئے ہیں کیونکہ یہ ہربل کے نام پر آئیو ویڈ کے نام پر آہ علاج کا اس کے کوئی طریقہ تھا اس شخص کا بھگول سنگھ کا اور یہ اپنے آپ کو ہیلر بھی کہتا تھا اب پارٹس کتنے ملے ہیں آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کس کی جسم کے کتنے اس سے ملے ہیں روزلین جو ہے جس کی عمر انچاس سال ہے روزلین کے جسم کے پانچ ہڈیاں مل سکی ہیں باقی ابھی تک آہ اس طریقے سے نہیں ملیں اس کی جسم کے آزا باقی موجود ہیں کہیں دفن اچھا جی اور جو پدمن ہیں اس کے ففٹی سکس پارٹس آف بوڈیز یعنی چھپن جسم کے آزا جو ہیں وہ ملے اور پدمن باست سالہ خاتون تھی اور یہ بھگول سنگھ کے لون میں سے ملے ہیں اور پھر آگے چلیں تو پتا چلتا ہے جی کہ بت کے روز پینتیس جسم کے آزا جو ہیں ان کو تجزیہ کے لیے فرانسک ایجنسی کو بھیج دیا گیا تھا جبکہ باقی آزا جو ہیں ان کو جمعیرات کو بھیجا گیا آپ ڈیا نے بہت ضروری ہے یہ تو ابتدائی طور پر جو ان ملزمان نے بتائے کے لیے کس کا ناک ہے یہ کس کا کان ہے یہ کس کے ٹانگ ہے یہ کس کا گٹا ہے یہ کس کا گوڑا ہے کس کا پیپڑا ہے کس کا دل ہے کس کا جگر ہے یہ وہ چیزیں تھیں لیکن فرانسک کے بعد ڈیا نے کیا جائے گا ان جسمانی آزا کا اور اس کی ان دونوں خواتین کی جو فیملیز ہیں وہاں سے سامپلز لیے جائیں گے اور ان کو میچ کیا جائے گا اس کے بعد ایک پروسیدور ہوتا ہے جسے پتا چلتا ہے کہ کون سا کس کے جسم کا حصہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی تیسرا چوتھا پانچوہ خاتون بھی اس میں موجود ہے کیونکہ پولیس اس پر شک کا اظہار کر رہی ہے اچھا روزلین کی بیٹی جو ہے نا اس کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی ماں جو ہے وہ آہ شفی سے ملتی تھی لیکن روزلین کی بیٹی شفی کو نہیں جا رہی تھی وہ کسی اور شہر میں آہ اپنے تعلیم اور کام کے سلسلے میں راہ کرتی تھی لیکن کچھ عرصہ پہلے تک روزلین جو ہے وہ بزاتے خود ایک ٹیچر تھی لیکن اس کے مطابق وہ لٹری ٹکٹ سیلر نہیں تھی ابتدائی طور پر یہ بتایا گیا ہے بی بی سی کی رپورٹ میں ایک شخص نے بتایا تھا تو لٹری کا ٹکٹ بیچا کرتی تھی روزلین لیکن بعد میں پتا چلا ہے کہ روزلین لٹری ٹکٹس نہیں بیچا کرتی تھی جو اس کی بیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس کی مہتدائی طور پر ٹیچر تھی لیکن اس کی طلاع کے مطابق اب وہ آئیو ویڈک میڈیسنز جو ہیں وہ بیچا کرتی تھی تو یعنی آپ کو وہ بریج نظر آ جائے گا کہ روزلین کا اور ڈائریکٹ کنیکشن بھی ایک بیلٹ اور ہے اس کا بھگول سنگھ کا کیونکہ وہ بھی ایک آئیو ویڈ پریکٹیشنر تھا اور یہ آئیو ویڈک عدویات بیچا کرتی تھی تو وہ ایک لنک بن رہا ہے تو یہ ایک بڑی خوفناک عذیت اور تکلیف والی چیز تھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھا ہمارا ہمسایہ ملکہ جی بھارت اور یہ کہیں پر بھی ہو کوئی بھی کرے یہ بہت تکلیف تھے چیزیں اس میں ایک مسلمان بھی ہے نا محمد شفی اس میں سکھ بھی ہے بھگول سنگھ پھر اس میں ہندو بھی موجود ہیں مجھے لیلہ اس کا بتایا جا رہا ہے کہ نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو سکھ ہے بلکہ وہ ہندو مذہب سے تو when someone is committing a crime تو اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہوتا وہ اس کی individuality ہوتی ہے یا اس group کی individuality ہوتی ہے تو میں کسی مذہب کو کسی قومیت کو مشانہ نہیں بنانا چاہوں گا لیکن یہ بہت خوفناک واقعہ تھا آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا کہ ہم بھی اسی قسم کے ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور اویسی ہمارے ہمسائیگی میں بھی ہم سے ملتا ہے جو ہوتا معاشرہ ہے تو احتیاط بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی آفیت اور پناہ میں رکھے کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے کومنٹ سیکشن کا خوب خیال رکھئے گا اور اس platform کو اکیلہ نہ چھوڑیے گا اللہ آپ سے راضی اجاز چاہیں گے السلام علیکم